موزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نہ ارقاب سے مولا نے فکارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت اس کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس ورنہ اس دنیا میں سب ہی آتے ہیں جانے کے لیے ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فیرات موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ایشیا کا عظیم ادارہ اظہر ہند مادر علمی دار العلوم دیوبند کے نائم محتمی ابقری شخصیت زبان و قلم کے شہ سوار استاذ مکرم جناب حضرت مولانا عبدالخالی صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کو کوش تو کر گئے لیکن اپنے پیچھے اپنی خدمات جمیلہ کے بے شمار نقوش اور یادیں چھوڑ گئے سچ کہا کسی اہل قلم نے ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا آنکھ حیران ہیں کیا شخص زمانے سے اٹھا مرحوم کی وفات اس دور قاتل رجال میں علم دنیا کہ ایک زبردست خلا ہے ایسی نازک حالت میں کون کس کو تسلی دے کیا تعازیت کرے کس کی کرے کن الفاظ میں کرے سب ہی تعازیت کے محتاج ہیں بسم اللہ نے اپنی عزیز ترین متع کو گم کر دی ایسی شخصیت کے بارے میں کسی نے کہا کچھ ایسا بچھڑا کے رت پلٹ گئی ایک شخص ہمارے شہر کو ویران کر گیا مگر کیا کریں اللہ رب العزت کا یہت القانون ہے کل نفس زائقت الموت اور کسی نے کہا ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو سارے چیزیں غمناک اداس ماتم کنا اور غمغیر ہو جاتی ہے آج پوری علمی برادری حضرت علیہ الرحمہ کی فرقت کی وجہ سے غمزدہ ہے حضرت علیہ الرحمہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بالخصوص قاسمی برادری کے وہ تلامز باصفہ جنہیں اس چشمہ صافی اور سلسبیل علم سے سیرابی کا شرف حاصل ہوا ان کے لئے ایک بڑا علم ناک سانحہ ہیں اللہ پاک اپنے فضل خاص سے امت کو حضرت والا کا نعمل بدل عطا فرمائے حضرت کی زندگی کے نچوڑ ماحصل اور خون جگر سے سیچے ہوئے گلشن علمی دار العلوم دیوند کو ہمیشہ آباد اور لہ لہتا رکھے حضرت والا کے تمام پسماندگان و متوسلین کے قلب حضی سے آج یہ آواز سنائی دے رہی ہے آ اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل لازمی طور پر حضرت علیہ الرحمہ دنیا سے چلے گئے اور ہم یہ کہتے ہیں آج علمی دنیا کی وظیم المرتبت اور ماہ ناشخصیت ہمارے درمیان نہیں رہی لیکن ان کا کام ان کا ہر مشن ہمارے سامنے موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی شخصیت پر کچھ روشن ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے اخلاق و کردار اور علم و عمل کی جامع شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی مددر رحمت اللہ علیہ جن کو ہم کل تک مددر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اب ہم رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہو گئے آپ دارل علوم دیوند کے ان قدیم اساتذہ میں سے ہیں جن کیوں تمام وابستگان دارل علوم دیوند عقیدت اور انتہائی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حلم توازو خدا ترسی اللہ واسطے کی محبت ہمدردی و محبت دنیا سے بینیازی خود اعتمادی سخاوت اور عالی درجے کی ضیافت بڑوں کا مکمل احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہما وقت خفیف سی دل آویز مسنون مسکرات آپ کی خصوصی اوصاف تھے قدرت نے ایک عجیب لطافت اور شستگی آپ کی شخصیت میں رکھی تھی اس لئے آپ سے صرف ایک بار ملنے والا بھی آپ کو بھلا نہیں پاتا اسی طرح سادگی اور توازوں میں بھی آپ بے مثال اور لاسانی تھے اس لسلے میں آپ اصلاف کے مکمل نمونہ اور ان کی پاکیز روایات کے امین تھے عزیز دوستو حضرت علیہ الرحمہ سے ملنے والا شخص حضرت کا دیوانہ ہو جاتا کیونکہ ملاقات کے دوران بلند اخلاقی کریم النفسی شرافت طبعی شفقت و رحمت اور حلیمانہ برطاؤ کی جو ادائیں آپ پیش کرتے تھے انہیں دیکھ کر ہر آدمی آپ کا دیوانہ ہو جاتا اب حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی پیدائش خصبہ سنبھل ظلم و رعد آباد میں چار جنوری انیس سو پچاس کو ہوئی آپ کے والد محترم کا اسم گرامی نصیر احمد ہے جو کہ ایک خوش اطوار خوش مزاج رقیق القلب متوازے سادگی پسند و تمکنت سے خالی انسان تھے وہے خوشوش شاعر بھی تھے ان کا کلام صاف ستھرا شریفانہ دلچسپ اور دلعویز تھا آپ جب کبھی دیوان تشریف لاتے تو بازو قلبہ آپ کے کلام سے بہت محضوظ ہوتے اور کئی دفعہ تو آپ کا عمدہ کلام سننے کے لئے قلبہ کی بھیڑھ لگ جاتی عام طور پر یہ خوش نمہ منظر اسر کے بعد دیکھنے کو ملتا آپ کے محلہ میں گھر کے قریب مدرسہ خیل المدارس میں آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا اس وقت وہاں حضرت مفتی محمد آفتاب وہ علی صاحب رحمت اللہ علی مدرس تھے کچھ دنوں بعد مفتی آفتاب علی خان صاحب رحمت اللہ علی مدرسہ شمس العلوم منتقل ہو گئے تو آپ بھی وہیں چلے گئے اس مدرسہ میں آپ نے حافظ فرید الدین صاحب سے قرآن کریم عرض کی تکمیل کی فارسی اور ابتدائی عربی سے شرع جامی تک کی تمام کتب حضرت اقدس مولانا مفتی محمد آفتاب صاحب سے پڑھیں اور پھر انیس سو اڑسٹھ میں دار العلوم دیوند تشریف لے گئے حضرت مولانا بچپن ہی سے بڑے ذہین اور غیر معمولی دماغی قوت و صلاحیت سے معمول تھے اس لیے زمانے طالب علمی میں ہی دار العلوم دیوند پہنچ کر آپ کی علمی گور کھلنے لگے اور اسی بنیاد پر آپ ہمیشہ اپنے ہم درسوں اور ہم چشموں سے ممتاز رہے کموں بیش پانس سال آپ دار العلوم دیوند میں رہے اس دوران آپ نے اپنے تمام اوقات کو تعالیمی مشاغل میں صرف کیا اسباق کی پابندی مطالعہ میں انہمار اساتذہ و آلات علم کا مکمل احترام اور عامال پر معاظبت جیسے عمدہ اور صاف آپ کی علامت تھے دار العلوم دیوند کے زمانے قیام میں کتوب متداولہ کی تکمیل وقت کے اباقر فن اور اساتین علم کے سامنے ہوئی یاد رہے انیس سو بہتر میں دور حدیث شریف میں تیسری پوزیشن سے کامیابی حاصل کی عدب سے دلچسپی شروع ہی سے تھی اس لیے ہمیشہ انتحان کے جوابات عربی میں لکھتے پراغت کے بعد ایک ساتھ تکمیل عدم میں رہ کر حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کرانوی رحمت اللہ علیہ سے خصوص استفادہ کیا حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی تدریس زندگی کا آغاز انیس سو تہتر میں خادم الاسلام ہاپڑ سے ہوا یا آپ ہی کے ہم وطن محقق عصر عالم دین حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سنبھلی علیہ الرحمہ پہلے ہی سے دادت تحسین حاصل کر رہے تھے آپ یہاں آ کر ان سے گھل مل گئے ان دونوں حضرات کے خادم الاسلام میں جمع ہونے سے خادم الاسلام کی علمی سرگرمیوں میں قابل قدر اضافہ ہوا آپ نے یہاں علیہ تک کی کتابیں پڑھائیں چھ سال تک آپ اپنی علمی ضیع پاشیوں سے خادم الاسلام کی فضاء کو منور کرتے رہے اسی دوران آپ کی تدریسی صلاحیت عمدہ استعداد اور تباہر علمی کے چرچیں بہت دور تک ہونے لگے تھے انیس سو انناسی عصوی میں مراد آباد مدرسہ جامع الہدا کی خدمات کے لیے منتخب کیے گئے یہاں تین سال تک بہت نخوبی تدریسی خدمت انجام دیں اس کے بعد آپ اظہر ہند دارل علم دیواند میں تدریسی خدمات کے لیے منتخب کر لیے گئے دارل علم دیواند میں آپ کا تقرر انیس سو بیاسی عصوی میں ہوا اس وقت سے آج تک آپ دارل علم کے مایانات استعد ہونے کی حیثے سے معروف رہیں آپ کا شمار دارل علم دیواند کے ان جلیل قدر اساتذہ میں تھا جو علمی لیاقت فنی مہارت حاضر جوابی علمی گہرائی اس عات قلبی اور بصورت مندی میں فائق رہے ہیں فقہ و عدب کی باریکیوں اور اس کے تمام گوشوں سے واقفیت رکھنے کے ساتھ عربی زبان و عدب سے خاص تعلق تھا مولانا بتکلف عربی زبان لکھتے اور بولتے تھے درس میں فہام و تفہیم کا انداز بہت غمدہ اور نرالہ تھا جس کے تمام قلبہ مددہ تھے مزاج میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس کا اثر دوران درس بھی گاہے بگاہے ظاہر ہوتا تھا اس سے طلبہ اقتعاد محسوس نہیں کرتے مولانا کامیاب مدرلس بہترین قلم کار ہونے کے ساتھ بہت اچھے مقرر بھی تھے آپ کی تقریریں صاف ششتہ سلجی ہوئی اور مؤثر ہوتی تھی متعدد مرتبہ آپ دار العلم دے بند کے نازمی امتحان رہے اور آپ ماشاءاللہ کئی سال سے دار العلم دے بند کے نائم محتمی بھی تھے آپ نے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا اور آپ نے عمدہ کتابیں تحریر فرمائی آپ کے رشحات قلم سے صادر ہونے ہو کر منظر عام پر بہت سے تصنیفات آ چکی ہیں ان میں خاص قابل ذکر جو ہے وہ رد مودودیت پر محاضرے جو دار العلم دے بند کے جانب سے شائع کیے گئے آپ کے گرہ قدر قلمی شہکار ہیں اللہ کرے اور زور قلم زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالی خدمت دین کے لئے مزید قوت خدمت دین کے لئے جو قبول کیا تھا اللہ تعالی اسے نجات کا سامان اور ذریعہ بنائے دوستو اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالی میں دعا دیتے بھی کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے مرغوم و مغفور فرمائے عالی اللین میں جگہ نصیب کرے اور ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تو اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کی مرضی سب سے عالی سب پر فائق اور سب پر مقدم اللہ کی مرضی سب کچھ ہے بندہ کی تمنہ کچھ بھی نہیں ہم تمنہ کرتے تھے کہ حضرت والا موجود رہے اللہ کی مرضی غالب آئی جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھے جا رہے ہیں کہیں سے آپ بقائے دوام لا ساقی اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے مرحوم و مغفور فرمائے عالی اللہی میں جگہ نصیب کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیا لوگ تھے جو رائے وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں دل کی گہرائی سے خراج عقیدت و تعذیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ التجاہ ہے جنت الفردوس میں پائیں جگہ مانگتے ہیں صدق دل سے ہم دعا عبر رحمت ان کی مرقد پر گوھر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے اللہ تعالی حضرت علی الرحمہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور غریق رحمت فرمائے اسمان دگان کو متوسرین کو صبر جمیل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ